بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عامال کرے یہ وہ میار اور پیمانہ ہے جو کسی شخص کے اقل مند اور بےوقوف ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اس زمین پر جتنے انسان آئے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بصیرت سب سے زیادہ عقل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی علم و عمل کے اعتبار سے آپ کی برابری نہیں کی جا سکتی آپ نے فرمایا اتیت علم الاولین والآخرین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائی اولین سے مراد آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے اور آخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کے بعد قیامت تک آئیں گے آج وہ سارے لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں جنہیں جینیت سمجھا جاتا ہے اور جنہیں سائنسدا کہا جاتا ہے جو نئی نئی چیزوں کی ایجادات کرتے ہیں وہ یہ ساری سوج بوجھ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے حاصل کرتے ہیں یہ تو ہماری بے مائیگی ہے اور ہم لوگوں کی بے توجہی اور پوتا ہی ہے کہ ہم لوگ علمی میدان میں دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر لوگ چھوٹے موٹے کام اور معمولی پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں پڑھا نہیں ہے عصری تعلیم اور دینی تعلیم سے بے بہرا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں یا تو مزدوری کرنی ہوگی کوئی چھوٹا موٹا پیشہ اختیار کرنا ہوگا اور اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجدار نہیں ہے اسے نہ اپنی حیثیت کا پتہ ہے اور نہ اپنے نفع اور نقصان کی اسے فکر ہے آج ایک سال مکمل ہو رہا ہے 29 دسمبر کی تاریخ ہے اور دو دن تین دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہوگا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے سوچ بوجتا کی ہے اور جس کی فکر آخرت ہے اور جو اپنے مرنے کی بعد والی زندگی کے لیے فکر مند ہے ایسے لوگ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر کے رات سونے تک میں نے کیا 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 نہیں کیا کیا پایا اور کیا کھویا روزانہ اپنا محاسبہ کرتے اللہ والے اسے مراقبہ کہتے اولیاء اکرام بزرگان دین صوفیاء اعظام کے نزدیک اسے مراقبہ کہا جاتا ہے کہ آدمی آنکھ بن کر لے سر جھکا لے اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ صبح میں تب بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد سے لے کر کے اب سونے کا وقت آ گیا ہے اس بارہ گھنٹے میں چودہ گھنٹے میں سولہ گھنٹے میں میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس وقت میں ان اوقات میں میں نے کیا پایا اور کیا کھویا اللہ والے اور سمجھدار روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں روزانہ مراقبہ کرتے ہیں اور آئندہ کل کے لیے اپنا پرگرام تیہ کرتے ہیں کہ آج مجھ سے جو نیکیہ ہو گئی اللہ کی توفیق و فضل سے اس پر اللہ کا شکر ہے اور مجھ سے جو کتاہیاں ہو گئی اور جو وقت میرا بیکار گزر گیا اس پر متوجہ ہو کر کے آئندہ کے لیے پرگرام بناتے ہیں کہ اب کل کا دن آج جو کتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں کل نہیں ہونی چاہیے آج نیک عمال مجھ سے جو ہوئے ہیں مجھے کل بھی کرنا ہے اور اس میں اضافے کی فکر بھی کرنا ہے اللہ والے روزانہ مراقبہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اب سال پورا ہو رہا ہے اگر ہمارا یہ معمول نہیں ہے ہم روزانہ اپنا محاسبہ اور روزانہ مراقبہ نہیں کرتے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں ہم نے دیکھا کہ جب یہ سال پورا ہوتا ہے رات کے بارہ بچتے ہیں ہمارے نوجوان پٹاخے بازی کرتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے کہیں رقص و سرود کی محفلیں چلتی ہیں شراب و کباب آوارگی اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں پچھلے چند سالوں میں ہماری اسکولوں میں بھی ایسے پروگرام ترتیب دیے جانے لگے تھے جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو نچوایا جاتا تھا اور ایسے کپڑے پہنوائے جاتے تھے جن کپڑوں سے جسم دکھائی دیتا تھا بے حیائی اور آوارگی کا اظہار ہوتا تھا جمعیت علماء مالے گاؤں نے تمام اسکولوں کے ذمہ داروں کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ ہماری تحزیب کا حصہ نہیں ہے یہ ناچ گانا اور نئے سال کی آمد پر ہمارے نوجوانوں کا ناچ گانے کے ساتھ شور شرابہ کرنا چیخ پکار کرنا پٹاخے بازی کرنا آوارگی اور شراب و شباب و قباب کا احتمام کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ غیروں کی تحزیب کا ایک حصہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں قرآن کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاعَوْ وَتَسْدِيَا کہ یہ جو مشرقین ہیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے معبودانِ باطلہ کے سامنے اگر عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کیا ہے تالیاں بجانا ہے ان کی عبادت کیا ہے گھنٹے بجانا ہے ان کی عبادت کیا ہے شور شرابہ کرنا ہے ناچ گانا ہے یہ ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہو گیا ہے اور اسے وہ پسند کرتے ہیں لیکن ان میں بھی جن کو سوج بوج ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ہماری شریعت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل پر جس شخص کی جتنی نظر ہے وہ خوشی کے موقع پر بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہمارے بے شمار مسائل ہیں تعلیم کی کمی ہے روزگار کی کمی ہے باقاعدہ پلاننگ کر کے ہمیں سائٹ لائن کیا جا رہا ہے ہماری غربت کی وجہ سے ہماری بے مائیگی کی وجہ سے تعلیم کی کمی کی وجہ سے کتنی مسلمانوں کی بچیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں طلاق ہمارے معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے اب یہ بچیاں جو غیر شادی کے بیٹھی ہیں یا ان کا نکاح ہو گیا جہز کم ملا یا کوئی بات ہو گئی ہے اس کی وجہ سے طلاق ہو گیا وہ واپس ماباپ کے پاس آ گئی ہے ان کا حل کیا ہے یہ بے شمار ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے آدمی اگر اس پر غور کرے کہ آج افلاس کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ماباپ کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے آج کتنی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ارتداد مرتد ہو کر کے دوسرے مذہب کے ماننے والے نوجوانوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی مذہب بھی چھوڑ دیا گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنا سماج بھی انہوں نے چھوڑ دیا ارتداد کے راستے پہ چلی گئی ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں نوکری ملازمت کرنے پر مجبور ہے چھوٹا موٹا دھندہ اور پیشہ اختیار کرنا مجبوری بن گیا ہے آج اگر آدمی غور کرے ان مسائل پر تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پاتا کس بات پر ہم خوش ہوں گے نیا سال آیا ہے رات کے بارہ بجے کے بعد لوگ پٹا کے بازی کرتے ہیں اور ہم ہمارے نوجوان کرتے اور یہ سال کا پورا ہونا اس میں کوئی آپ کا یا ہمارا عمل دخل نہیں ہے یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ آدمی اپنا پروگرام بنا سکے اس کے لئے روزانہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے سورج نکلتا ہے دن ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہے رات آ جاتی ہے دن اور رات سے ہفتے بنتے ہیں ہفتے سے مہینے بنتے ہیں اور مہینے سے سال بنتا ہے اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہمارا کیا لینا دینا یہ تو ہر سال ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب سے دنیا بنی اور نیا سال آتا ہے عیسائی خوشیاں مناتے ہیں کرشن خوشیاں مناتے ہیں یہ ہماری تحضیب کا حصہ نہیں ہے سال پورا ہونے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس پورے سال میں ہم نے دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے کیا کمایا کیا کھویا ہم نے کیا 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 نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا سال پورا ہونے پر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بجائے محاسبہ کرنے کے ہم لوگ آوارگی بے ہیائی رقص و سرود کے محفلیں شراب و شباب کی راہ اختیار کرتے اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا آج ان حالات کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ظاہر بات ہے جو ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا رکے گا نہیں ایک وقت آئے گا کہ ہمارے گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے ہمارے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے آج ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کی فکر کریں ہمیں کا ہر شخص ذمہ دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو تم نے کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اور اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا آج حالات ایسے ہیں کہ برائیاں عام ہیں اور ان کو عام کرنے کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے اس پہ سرمایہ لگایا جا رہا ہے بے حیائی آوارگی عام ہو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے ظاہر بات ہے یہ ان کی تحضیب کا حصہ ہے ان کا کلچر ہے ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے آج نئی نئی اجادات ایک موبائل آپ لے لیجئے جہاں یہ کارامد ہے آپ کو بہت ساری سہولتیں اس سے مل جاتی ہیں آج دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی لیکن اس کے خلط استعمال کی وجہ سے وہ برائیاں وجود پا رہی ہیں کہ ماں باپ کو خبر بھی نہیں اولاد گھر میں ہے اور گھر میں رہتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہو جا رہی ہے ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں ہماری عزت محفوظ ہے ہمارا گھر محفوظ ہے جبکہ سب کچھ لٹ رہا ہے اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں اب ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے کیسے روکیں گے ایک وقت تھا مدرسے تو جانے دیجئے اسکولوں اور کالیجز میں بھی موبائل لے کر کے آنا منع تھا آج وہ طریقہ اختیار کیا گیا آن لائن تعلیم کا کہ اب ہر بچے بچی کے ہاتھ میں موبائل ضروری ہے اور اسکول اور کالیجز کے لوگ کہتے ہیں کہ تم سمارٹ موبائل اپنے بچوں کو دلاؤ پہلے سمجھتے تھے کہ اس سے نقصان ہے اور اب وہی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے اس کو تعلیم کا ایک حصہ بنا دیا گیا کہ کوئی بھی اسکول میں اور کالیج میں پڑھنے والا بچہ یا بچی محفوظ نہ رہے اب اگر ہم اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکنا چاہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اسے خود اس بات کا حساس ہو کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیسے اسے روکیں گے لیکن اگر ہم نے بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کر دی اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھلا دی اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہم نے بٹھا دی کہ یہ زندگی یہی زندگی بس نہیں ہے اس کے بعد کی زندگی اصل ہے ایک ایمان والا ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب رہے یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بچپن سے بٹھا دے اور اسے بچپن سے اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ زندگی اگر کامیاب اور کامران رہی تو عدمی کے لیے نصیبے کی بات ہے اور خدا نہ فاستہ مرنے کی بعد کی زندگی اگر ہمارے لیے عذاب مسیبت کی زندگی ناکامی اور خسران کی زندگی رہی تو اس سے بڑی تباہی اور اس سے بڑا نقصان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں بچپن سے ہی ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ظاہر بات ہے تنہائی قبر میں تو آدمی کو ملنی ہی ملنی ہے لیکن اس دنیا میں بھی بساوقات آدمی کو تنہائی ملتی ہے اور تنہائی میں اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں میری حیثیت کیا ہے اور مجھے کن راہوں سے گزرنا ہے اگر اس شخص اس بچے کو اس بات کی فکر ہوگی کہ میں اگر اکیلا بھی ہوں تو اپنے نفع اور نقصان کا میں خود ذمہ دار ہوں میں اگر اکیلا ہوں کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میں بالکل اکیلا نہیں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے وہ فرشتے جو نیکی ہے اور بضی لکھنے کے لیے مقرر ہے وہ میرے ساتھ ہے کوئی انسان اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا دوستو حباب ساتھ میں نہیں ہیں تو کیا ہوا دیکھنے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کوئی سمجھے نہ سمجھے خدا تو سب کچھ سمجھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے یہ بات تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے بچوں کے بچیوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے نیا سال آیا ہے بجائے محاسبہ کرنے کے آدمی وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی مل لیتا ہے پٹاخے بازی ایسا تو نہیں ہے کہ پٹاخہ پھرنے سے کوئی بہت سوریلی آواز نکلتی ہو اور چند لمحوں کے لیے آدمی خوش ہو جائے ایسا بھی نہیں ایک ایسا شور ہوتا ہے کہ بیمار چونک جاتا ہے اچھا بھلا آدمی چونک جاتا ہے جانور بھی تک کر کے بھاگنے لگ جاتے کیا ملتا ہے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں اور نئے سال کا موقع آتا ہے سیتیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں شور سرابہ کرتے ہیں سراب پی جاتی ہے ناج گانے کا ارتکاب کیا جاتا ہے رقص و سرود کی محفلے سجائی جاتی ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سال گزرا ہے یہ سال ہمارے لئے کیسا رہا بجائے خوشی منانے کے آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمروں کی ایک اور گھٹا دی اللہ نے ہمیں جو عمروں دی تھی اس میں ایک سال اور کم ہو گیا اب ہم موت کے ایک سال اور قریب ہو رہے ہیں یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کامل ایمان والا شخص جس کی زندگی ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جس کا دن اور جس کی رات نیکیوں کے ساتھ گزری ہو اس کے لیے موت تو تحفہ ہے الموت توفت المومن موت مومن کے لیے تحفہ ہے الموت جسرن یوسل الحبیبہ الالحبیب موت ایک پل ہے جو محبوب کو اپنے محبوب تک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب تک پہنچانے والا ہے لیکن ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو موت کو پسند کرتا ہو بلکہ ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہر آدمی لمبی زندگی کا خواہش مند ہے اور ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کا امبار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ایک لمبی عمرو کی خواہش اور ایک مال و دولت کی کسرت کی خواہش یہ دو خواہش اس کی جوان ہوتی ہے حالانکہ آدمی بڑھا ہو رہا ہے یہ دو خواہش جوان ہوتی کوئی آدمی موت کو پسند نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے متعلق یہ سمجھا کہ موت مومن کے لیے توفہ ہے اور موت بندے کو اللہ سے ملوا دیتی ہے تو موت تو توفہ ہے تو حضرت عائشہ نرج کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو توفہ ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نیک بندے کا وقت تو پورا ہونے لگتا ہے اور عالم غیب اس کے لیے عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے یعنی جو چیزیں آج ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس وقت دکھائی دینے لگتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے نیک بندہ ہوتا ہے اس کو پہلے جہنم دکھاتی ہے جس کو دیکھ کے اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور اس کے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا لیکن تو ایمان لایا اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزاری ہر کام میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو پیش نظر رکھا اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے اس کو جنت دکھا سے تو ایسا سکون اس پر تاری ہوتا ہے اس کی روح مچننے لگتی ہے کہ اب جلدی سے نکلے یعنی موت اس کے لیے محبوب ہو جاتی ہے اب دنیا میں رہنا نہیں ہے بس اب یہ ٹھکانہ اگر ہے میرا تو مجھے جانا ہے اس وقت اس کی روح بیچین ہو جاتی ہے اور اس جسم خاکی کو چھوڑ کر کے نکلنا چاہتی لیکن اس کے افتیار کی بات نہیں ہے اس وقت بندہ موت کو پسند کرنے لگتا ہے اور بس اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اب بس میں دنیا چھوڑ دوں اور اس کے برقص جو کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزارا تو اسے پہلے جنت بتائی جاتی کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے لیکن فرشتے اس کو پھر بتاتے ہیں کہ تُو نے ایمان قبول نہیں کیا تُو نے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے جب وہ جہنم دیکھتا ہے اور وہاں کے عذابات دیکھتا ہے تو پھر اس کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے مرنا نہیں چاہتا اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیفیت آتی ہے آخر وقت میں جب نزا کی قیفیت ہوتی ہے سکرات کا عالم ہوتا ہے اس وقت نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں بال نظر آئے تو آدمی بال کو نکلتا ہے تو کتنی آسانی سے وہ بال باہر آ جاتا ہے ایسے ایمان والے کی روح جس کا ٹھکانہ جنت ہے اس طرح اس کے جسم سے نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے اور جو آدمی جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کی روح جسم چھوڑنا نہیں چاہتی حضور نے فرمایا اس کی جان روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بیری کا چھوٹا سا پودا ہو اور اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے کانٹے اس کے تیڑے ہوتے ہیں یہ کپڑا چاروں طرف سے کٹوں میں اُلہج جاتا ہے اور پھر اس کو اوپر سے پکڑ کر کے پوری طاقت سے کھینچ لیا جائے تو کپڑا کس طرح چاروں طرف سے اُدھڑ جاتا ہے نوچ جاتا ہے اس طرح وہ آدمی جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کی روح فرشتے اس طرح کھینچ کر کے نکالتے ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ زندگی میں کبھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہو پیاسہ مرتا ہے پیاس کی شدت سے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دے تو اس کی پیاس نہیں بوجھے گی سال پورا ہونے پر ہم خوشیاں منائیں جبکہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہم ایک سال اور موت کے قریب ہو گئے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم افسوس کرتے کہ ہمارا سال ایسا کیسا گزر گیا کہ ہم نے آخرت کے لئے کچھ کیا ہی نہیں اللہ والے تو روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لئے کیسا رہا بھلا رہا برا رہا آج کے دن ہم نے کیا پایا کیا کھویا کتنی نیکیاں کی اور ہم سے کتنے گناہ ہو گئے جب آدمی سوچتا ہے تو سونے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کر کے معافی مانگ کر کے سوتا ہے نیکیاں ہو جانے پر اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر آدھا کرتا ہے ہم اگر روزانہ یہ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال پورا ہو رہا ہے اس وقت تو ہمیں اپنا محسبہ کرنا چاہیے کہ سال ہمارا کیسا گزرا اور وہی بات میں پھر کہوں گا کہ آج امت مسلمہ کے بے شمار مسائل بے شمار مسائل آج ہماری بہنیں بیٹیاں غربت و افلاس کی وجہ سے غربت و افلاس کی وجہ سے آج غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر رہی ہیں اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں مرتض ہو گئی خسیرت دنیا والآخرہ کہ دنیا تو برباد تھی ہی آخرت بھی برباد ہو رہی ہم کیا خوشی منائیں ہمارے لئے تو اب خوشی خوشی نہیں رہی ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس مستقبل کا کوئی پروگرام نہیں ہے آج ہمیں مٹانے کی اور ہمارے مذہب اور دھرم کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے سازشے کی جا رہی ہے حکومتی سطح کے اوپر یہ سب کام ہو رہا ہے ہم کیا خوشی منائیں گے ہمارے لئے تو اب خوشی بھی بے مانا ہو گئی ایسے حالات ہیں کسی کے لئے ناچ گانا خوشی کی بات ہوگی کسی کے لئے تعلیمیں بجانا سرکیں بجانا سراب و کباب رقص و سرود کی محفلے منعقد کرنا یہ ان کی پسندیدہ چیز ہوگی ان کے کلچر کا حصہ ہوگا ہمارے مذہب میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر خوشی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ عید کا دین آتا ہے ہم ایک اضافی نماز پڑھتے بقرعید کا موقع آتا ہے ہم ایک اضافی نماز پڑھتے ہمارے لئے خوشی کا موقع ہو تو بھی اسی بات کا حکم ہے غمی کا موقع ہو تو بھی ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے اور راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اوٹنی کو روکا نیچے اترے دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر فرمایا کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کبھی کوئی غم کی غم نا خبر ملے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو استعینوا بالصبر والصلاح صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو تو خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو ہمارے لئے ناچنا گانا ہمارے لئے شراب پینا آوارہ گردی کرنا بے حیائی کرنا منائے مکہ فتح ہوا تھا حضور اٹھنی پر سوار تھے اور حضور کے ساتھ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے مو بولے بیٹے حضرت زہد اپنی حرسہ کے بیٹے تھے وہ خوشی سے اچھننے لگے حضور نے فرمایا یہ ماں یا عسامہ عسامہ رک جاؤ علی کا یا عسامہ عسامہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو میری شریعت میں خوشی کے موقع پر ناچنا اور غمی کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنا دونوں منائے اس لیے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے تو سال پورا ہو رہا ہے ایک رات تو آپ اپنے سال بھر کا محاسبہ کرے کہ اس سال بھر میں جو گزرا ہے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہم نے کیا کیا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اور کیا کرنا چاہیے تا ہم نہیں کر سکے اس کی فکر کرے اور آئندہ آنے والے سال کے لیے اپنا پروگرام ترتیب دے کہ جو ہو چکا ہو چکا اب اسے تو ہم واپس نہیں لاسکتے لیکن اس کی تلافی کے لیے آنے والے اوقات میں ہم کیا بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں اس کی فکر کرے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جن سا